گیلی وینٹر بیریزی کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک آج ہم اپنے ویلوگ میں آپ کو ایک ایسے ادارے کا تعرف کرواتی ہیں جو ہمارے ملک کے مستقبل کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ہے یعنی سیول سرویسز اکیڈمی جو اپ ان کامنگ سیول سرویسز کی ٹرینی کا سینٹر آف ایکسلنس ہے یہ ان کا جیو فلاک سرمنی ہے جو یہاں پہ ہو گیا اور سنسٹ پہ اس فلاک کو اتارا جاتا ہے اور یہ سامنے مین بیلڈنگ ہے ان کا اکیڈیمک بلوک یہ ان کا مین بلوک ہے اور اس طرف دی جی ڈائریکٹر جنرل کا آفیسر تو اب ہم آگئی ہیں کی ڈائریکٹر جنرلز بلوک اور یہاں جو آج کل ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کا نام امر اصول ہے تو اندر چلتے ہیں اور ان سے بلاقاب کرتے ہیں تو جی وہ ہم انٹرد انٹو مین ڈائریکٹر جنرلز آفیس اور یہاں پہ 50 یز چیبریشن ہو رہی ہے اس کامننٹریڈنگ پرگرم کو 50 یز چکے ہیں اسلام علیکم ہم چائے کہ آپ ہم کو یہاں کا بزرت کریں تو آپ دکھیں گے سو goodness ح imposing ہم بارے ہم کی قلائق پڈی پار جانجاز Mandche sوwe ڈانو ك especially ڈانو 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 اور 6 ہمارے بریب ہاتھ so these are the 6 groups all 200 officers divided into that اور اس کے علاوہ ہمارے پاس we have got around 6 modules what we teach them and then we have got field exercises the 6 modules are public sector management public sector economics and policy اس کے علاوہ government functioning government procedures information technology and plus etiquettes or matters so that's the course outline we have at the civil service academy اور آپ آئیے آجے شورد around the CSN آئیے پیش تو اب یہاں سے اب ہم main ان کی جو building ہے civil services academy کی میہران بلوک اس میں اب ہم انٹر ہو رہے ہیں تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے CSN alumni hall یہاں پہ ہے اندر ان کا اور اس وقت یہ بند ہے نہیں کھلا ہوا ہے چی کھلا ہوا ہے تو یہ جی alumni hall میں ہم انٹر جیسے میں نے کہا میں ہو چکی ہوں اور یہاں پہ آپ کچھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ پوری history ہے کہ یہ جیسے کیسے ہسٹری جو تھی ایوال ہوئی ہے یہاں 1972 میں بھٹوں نے ریفارمز بنائے تھے تو اس وقت یہ 11 یا 12 پبلک سرویسز گروپز تھے اور یہ تب سے آپ کو میں دکھانا ہوں کہ کلوز اپ تھوڑا سا قریب کر کے تو یہ سیویل سرویسز اکیٹمی کا آغاز ہوا تھا اور آج ان کی یہ 50 یئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں موسیقی 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 تو اچھا جی اب آپ کو ہم نے Cafe 24 تھی اور بتایا کہ وہ کومن جو 24 کومن تھے وہ ان پروبیشنر سے ملکے وہ کیفے جو تھا وہ شروع کیا تھا اب وہاں سے نکل کے ہم اس سائٹ پر آئے ہیں یہ جی اکیڈیمک ان کا بلوک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ان کا بلوک نظر آرہا ہے یہ ان کا مین جو ہے ہال ہے اکبال آڈیٹوری تو سارے جو پرویشنرز ہیں یہاں پہ جب بھی کچھ فنکشن ہوتا ہے یہاں پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو اس اکبال آڈیٹوریم میں سارے 200 اس وقت 50 کومن کے 200 اس وقت پرویشنرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ گروپ سے ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سرویس سے ہے کوئی فورن سرویس سے ہے کوئی انکم ٹیکس سے ہے کوئی کسٹم سے ہے کوئی ریلوے سے ہے کوئی او ایم جی سے ہے مل کے یہ کوئی دس پارہ جو گیارہ گیارہ بارہ جو گروپ سے وہ سارے جتنے بھی سٹورنٹس ہیں 200 اس وقت جو پرویشنرز ہیں وہ ڈیفرنٹ گروپ سے ہیں آتی ہیں اور یہاں پہ ان کی کومن ٹریننگ ہوتی ہے مزید آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب یہاں سے ان کی ٹریننگ کمپٹیٹ ہوتی ہے پانچ five to six months کا ان کا یہ پرویشنری ٹائم ہوتا ہے تو جب یہاں پہ ان کی ٹریننگ کمپٹیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اپنی سپیشلائز ٹریننگ کے لیے پھر چلے جاتے ہیں آگے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیس کی الگ ہے سپیشلائز ٹریننگ انکم ٹیکس کی الگ ہے ریل بیس کی الگ ہے تو یہاں سے پہلے یہ سب یہاں کٹھے ہوتے ہیں کٹھے ٹریننگ لیتے ہیں اور پھر کمپٹیٹ ہونے کے بعد ڈیفرنٹ اپنی سپیشلائز ٹریننگ میں یہ ڈیسٹریبیٹ ہو جاتے ہیں ڈریٹس ہم آپ کو اب فیکلٹی لانچ کی طرف لے کے چلتے ہیں یہاں پہ فیکلٹی کا روم ہے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت خوبصوری سی ٹیبل لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ آج کل آج سے ان کا فائن ڈائننگ کی پریکٹس شروع ہوگی یہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت واہ دیکھ کے مزہ آ گیا تو یہ جی چھ گروپس ہیں جیسے آپ کو پہلے بھی ڈیجیس آپ نے بتایا تھا ہم نے اپنی ویلوگ میں تھوڑا سا پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو یہ چھ گروپس ہیں ان کی ہر دن ایک گروپ کی فائن ڈائننگ کی پریکٹس کرائی جائے گی اور یہ تقریباً چھ دن چلے گی اچھا تو جی یہ ڈائن کا مین فیکلٹی روم تھا اور یہاں پہ سارے فیکلٹی چھ گے سارے پہ میکن کریں جو یہ ہے کہ یہ ایک ڈائن کا کلاسروم ہے یہ ہے کہ یہ پیٹس ہے کہ آپ کو دیکھوں کلاسروم ہوگی ہوتا ہے جس کے شرم آئی پہ دیکھوں گناسروں آئے تو ہوتا ہے کلاسروں کو اپنہا پہ آئی پہ بہتوں سے آپ کی دیکھنا پہ چھ گروپ مہنے ہوتا ہے جو ہوتا ہے، ہوتا ہوتا ہے جب آپ کو دیکھنا پہتا ہے لیکن اب ہمیں ایک اور راستہ نظر آیا ہے باہر کی طرف سے آپ کو ان کا میس بھی دکھاتے چلتے ہیں اندر یہ ان کا چیمین ڈائننگ ہال ہے اور اب آپ اندر سے یہ دکھائیں گے یہاں پر 200 پرویشنر سے زائد کی یہاں پی سیٹنگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کو مارننگ میں آپٹرنون ٹی بریک اور ساتھ میں ڈینر سرپ کیا جاؤ گا اور یہ سلپ سرویس ہے مائی نیم ہے محمد یونت چی میں میسین چارج ہوں یہاں پر سرپ کرتا ہوں تمام پرویشنی اور پریسر کو یہاں پر فوڈ سرپ کرواتا ہوں ان کو اور مجھے آسا دیس سالتے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اور میں نے کافی کورس کی ہیں پی سی کول گانڈی ڈیڈر سے میں تکرمین پانیزہ سال سے وہاں پر تیننگ کر کے وہاں سے ہیتھ رہا ہوں اور یہ ہماری دانیگار کے 200 پرویشنی ہے یہاں پر ہم ان کو یہاں پر شبہ بریفاس اور مارنی ٹی دینر یہاں پر ان کو سب کرتے ہیں بوفے پام سیدھن ساتھا کرمائے ہم لوگ ان کو کچھ بھی سب نہیں کرتے ہیں سرسرسر ساری ان کو اور کوب ان کو نینیو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم سب ان کو کرتے ہیں یہ سائٹ پر آپ کو لکھی چلتے ہیں داننگ ہال کا یہ اس داننگ ہال کا بیو آپ کو یہاں سے دور سے دکھایا جاتا ہے اور اس سائٹ پر ہم کچھن میں ان کے اندھر ہو رہے ہیں یہ ان کا کچھن ہے اور یہاں پہ سفائی کا بہت شارت کا جاتا ہے اور دونسوں سے اوپر کے لوگوں کے لیے یہاں پیخانے کی کیاری کی جاتی ہے اور دونسوں سے دیکھنا بھی بن رہا ہو گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس طرف کندور ہے ان کا یہاں پہ دوچوں کی کیاری ان کو رہی ہے یہ ساں ہے والی کھام ایڈی ناری آج کیا آپ کے منیوں میں بن رہے ہیں آج دن کباب اور ڈال مکنی بن رہے ہیں اچھر کیونکہ یہ آپ دیکھیں دن کباب اور ڈال مکنی کی کیاری کی جاتی ہے اور دونسوں سے دیکھیں اور سویڈیش میں خید بھی دی چاہے گی اچھر ابھی یہ میں دیکھ رہے ہیں لائنی ہمارے ساں دی جی ساپ کھڑی ہیں امار رسول یہ اب ہمیں ایکسپینڈ کری ہے ہم نے پیشلے سال سے یہ تین موڈلز نئے سٹارٹ کیے تھے ہمارے ساہوڑ کھڑ چینڈ کری ہے یہ کیلے اور فیزیکل اندفیل دمیادید ہمارے ساہوڑ چینڈ کری ہے ایک محینے کی تاریخمٹ اگر بتایا ہے اس کی پیشلے ساپ کھڑی ہے فالکہاں چیز سال سے پیشلے پیشنی کے بازے بازے سال کو تو یہاں پہ بھی کچھ دیکھ رہی ہوں بورڈ لگے میں ہے گورنمنٹ آف پاکستان سیول سرکس اکیڈمی یہ ہمارے مس کے سامنے بورڈ ہے جس کے پریزیرنٹ آف مس کا میٹی پر بھرمیٹی جو پریشنے ٹاپ کرتا ہے CSS میں پریزیرنٹ اف مج کا میٹی وہ ایچارڈ ہوتا ہے مس کا یہ اس پی ایم سی کا مس کا میٹی کا بورڈ ہے تو آپ سیونی ٹام mäون ٹای ٹای ۹۶ تا ایک ٹای نائن میں تہلے آدم خان تھا پر امر رسول میں تھے پھر امر رسول یہ اس وقت امر رسول کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھے جب میں یہاں پ réشنے تو تو اب اس کے بعد ہم آپ کو لے کے جائیں گے ٹوبرز لائبریٹ لے جی اب ہم آگے ہیں لائبریری سائٹ پر اور لائبریریز دو ہے جی ان کی بہت اندر سے خوبصورت ہے اور اس کے کئی سیکشنز ہیں کئی فلورز ہیں اور اس میں دنیا جہان کی کتابی ہے اور بس یہاں سے آپ حاصل کریں موسیقی 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 اس وقت ہم لیڈیز ہاستل کے بالکل سامنے کھڑے ہیں فاتمہ ہاؤس نمبر ون اور یہ فاتمہ ہاؤس نمبر ٹو اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہو سینٹر میں یہ ان کا مین مونوگرام ہے سیول سروسز اکیڈمی لکھا ہوئے موسیقی 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 ہم نے آپ کو یہاں کی والٹن اکیڈمی کی شیل سرویسیز کی ڈسپنسری دکھائی ہے کوئی بیمار ہو جائے کسی کو میڈیسن چاہیے ہو تو وہ یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آسر کن کا نام ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہ یہاں سیف میڈیسن سب کو ملکی ہے امرجنسی میں تو بری سیف اور بہت اکومنگیٹن جڑھا ہے اور فسیلیٹیز یہاں بہت جڑھا ہے تو اب ہم آپ کو اس سائٹ پہ لے کے چلیں گے یہ سپورٹس گراؤنڈ ہے لیفٹ پہ وہ بتا رہی ہیں کہ سپورٹس گراؤنڈ ہے اس سائٹ پہ آپ کو دکھائی ہے کہ سپورٹس گراؤنڈ ہے اور ہر سویڈنگ بھی ادھر ہی ہوتی ہے اس سائٹ پہ جہاں بلکل سامنے کی طرف جیم ہے ان کا اندر آکھے آپ کو دکھائیں جن تو جہاں پہ آگئے چکے ہیں کہ ان کو یہ پاس یہاں پہ ٹیڈ میں سے لے کے چھولڈر پریس اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پہ مجھوڈ ہے ہر طرح کی ہاں پہ فسیلیٹیز ہے وہ کیا کہیں گیٹس ہی ہیں وہ ٹیڈنگ بھی ہوتی ہے تو یہ بھی فسیلیٹی ان کو دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ سیت مند رہے ہیں اور فیزیکلی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پہ بھی یہ جی باکنگ ٹریک کے بنایا ہو گیا ہے اس کے ارکے کا آپ یہ ٹریک دیکھ سکتے ہو یوں گولپورا بھونک کے یہاں آیا جاتا ہے تقریباً پیرے خاصے یہ ٹریک ہوگا اولموسٹ ون کلومیٹر یا تھوڑا سو سے اوپر ہے تو اگر آپ یہاں کے ٹیم گراؤنڈ لے لیں تو ٹھوی کلومیٹر سے سامن سے ہو جاتے ہیں تو اب ہم جا رہے تھے کہ ان کے سٹیبل ہارس کے وہ بھی دیکھنے اور اس کو بھی ایک دکھا نظر مار لیں اور آپ کو بھی دکھا دیں اور ام شور جو بھی ہاں آتا ہوگا انجوئے کرتا ہوگا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف یہ مین ہارس کا رائیڈنگ سکول ہے ٹھیک ہے تو پریکٹس ٹریننگ یہاں سے اس میں کرائی جاتی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سب کیوں کہ ریت خوب ڈالی دیئے انہوں نے اور یہ جو ریت ہے اگر کوئی گر بھی جائے خدا نہ خاصتا تو اس کو چھوٹ نہیں لگتی اور دی جی ہوا بھی 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 ابھی ڈی جی صاحب بتا رہے تھی کہ یہاں پے پہلے 7 ہرسز تھے ٹریننگ سے پہلے اب انہوں نے 8 ہرسز آل فریدے ہیں اور جس میں سے یہ 2 ہرسز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے ہیلتی اور خوبصورت دھوڑے ہیں ایک کا نام لیبینڈر ہے اور ایک کا نام شاہین ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے فرینڈی ہرسز ہیں یہ تو اس لئے ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور اب اس وقت ٹوٹل جو ہیں سفٹین ہرسز ہیں ان لوگوں کے لیے جس پہ یہ لوگ ٹریننگ سکول میں رائیڈنگ سیکھتے ہیں اب ہم نے یہ آپ کو سارا ایریا دکھایا ہے ان کا جو کہ ہمارے فیوچر سیبل سروس کے جتنے بھی سارے سیکشنز اور گروپس ہیں ان کے لیے کبنی یہاں پہ فیسیلٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں آپ کو کہ جن لوگوں کی ایکسیس یہاں پر نہیں ہے ابھی تک جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ایک کامن مین جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہ ابھی تک والٹن سیبل سروسز اکیڈمی کو تو ان کے لیے میں نے یہ ویلوگ بنایا اور وہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اس وقت ہم 50th CTP میری چیلیبریشن منا